سلام پاکستان جی ایس نیو سٹوڈیو سی میں ہوں شیاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی ہیڈ لائن آپ نے جانی آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف نوشہرہ ابرار امریکہ کو انسانی سمگلنگ میں انتہائی مطلوب ملزم عابد علی خان نوشہرہ سے گرفتار امریکہ کو انسانی سمگلنگ میں انتہائی مطلوب ملزم عابد علی خان کو نوشہرہ سے گرفتار کر لیا گیا پریس حکام کے مطابق ملزم کو حکیم آباد کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ملزمی گرفتار اور اس کے نیٹ ورک سے متعلق معلومات دینے پر امریکہ نے بیس ٹاکڈ ڈالرز انعام کا بھی اعلان کیا تھا پریس حکام ذرائقہ کہنا ہے کہ ملزم عابد علی خان اپنی گارڈی میں حکیم بلڈنگ کے قریب موجود تھا اس دوران قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے ملزم کو حراست میں لیا ملزم پر عظام ہے کہ زمینی اور فضائی راستوں کے ذریعے غیر کارنی طریقے سے لوگ کو بیرونے ملک بھیجتا تھا یونان کشتی حادث و متاثرین کی نشان دی پر مزید چھ انسانی سمگلرز گرفتار ذرائقے مطابق اس کے ساتھ پنجاب اور ایف آئیے کے حلکار بھی شامل ہیں یہ لوگوں کو وزٹ وزے پر میکسیکو اور برازیل پہنچاتے تھے اور پھر وہاں سے انہیں امریکہ منتقل کر دیتے تھے دو سال قبل امریکہ کے جانب سے ملزم کو سفارت خانے میں پیش ہونے کی حدایت کی گئی تھی اس کے علاوہ ایف آئیے پشاور میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج ہے اکار شہزاد علی کی ریپورٹ دریائے ستلوج و راوی میں ممکنہ سلاوی صورتحال کے پیشنلزر ریسکی ون ون ڈوٹو کے جانب سے ریسکرین فلڈ ریلیف کیم قائم کر دیے گئے دریائے راوی میں ممپال کے جندرہ کا اور تھٹھا بھٹیا بنگلہ گوگیرہ کے مقامات پر فلڈ ریلیف کیم قائم کیے گئے دریائے ستلوج میں اٹاری باکر کے مہار ہیڈ سلیمان کی اور دراز کے مقامات پر فلڈ ریلیف کیم کا قیام عمل میں لائے گیا دونوں دریاؤں میں سلاب آنے کی صورت میں لوگوں کے انخلاقے لئے کشتیاں اور ریسکی و ریلیف کا سمان بھی پہنچا دیا گیا ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال اور ڈپٹی کمیشنر اوکارڈ ڈاکٹر محمد زشان حنیف کی ہمرا دریائے ستلوج میں قائم فلڈ ریلیف کیم کا دورہ کیا ریسکیر سیفٹی آفیسر محمد ندیم نے ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر اور ڈپٹی کمیشنر کا موجودہ سے لابی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی ڈپٹی کمیشنر اوکارڈ ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر کے ہمراہ تاری کے مقام پر بھی قائم کیے فلڈ ریلیف کیم کا دورہ کیا اوکارڈ ڈپٹی کمیشنر اوکارڈ ڈاکٹر محمد زشان حنیف نے ریسکی ون ون ٹوٹو کے جانب سے ایک کیے گئے انتظامات کو سلی بخش قرار دیتے ہوئے اتمنان کے اصحار کیا ہماری بیروشی پنجاب سینئر صحافر قالمیگار میامیر احمد مستانہ سوہر بردی کی ریپورٹ کی امتابق برسگیر پاکوہین کے عظیم صوفی بزرگ سرزمین چشتیاں میں بستے والے حضرت باب عطا سرور چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارس مبارک کے موقع پر چشتیاں کے منسپل گراؤنڈ میں یادکار کبرڈی میچ کھیلا گیا کبرڈی میچ بہاول نگر بہالپور کے کبرڈی ٹیموں کے درمیان مینسپل گراؤنڈ چشتیاں میں کھیلا گیا صدارہ ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر زلفکار احمد نے کی جلکہ مہمان خصوصی ممبر قومی اسمبلی چودی حسان الحق باجر سادر اسمبلی گنون گل فری جن تھے بزرگ سیاستدان حاجی محمد اکرم سابق ایم پی اے میاں ممتاز احمد متیانہ سابق ایم این اے سابق زلی ناظیم چودی زاہد اکرم ایم پی اے میاں عبد المجید جتارہ چودری محمد جمیل ایم پی اے نے خصوصی شرکت کی ڈی ایس پی چشتیاں گول حسن خان سمیت افسرانوی کبرڈی میچ کے مہمانوں میں شامل تھے کبرڈی میچ بردلچسپ مقابلے کے بعد بہاول نگر کے ٹیم نے جیت لیا ایم اے نے چودی عسان الحق بعد جبکہ جانے سے جیتنے والی ٹیم کو پچاس ہزار نگد اور ٹرافی دی گئی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو چالیس ہزار نگد اور ٹرافی دی گئی میچ انٹرنیشنل کبرڈی کوش سادر ڈسٹرک کبرڈی ایسوسیشن بہاول نگر گول میڈلیس مباشر اقبال گروہ انٹرنیشنل کبرڈی کھلاری سجاد گجر سابق قومی کبرڈی ٹیم کی کپتان شفیق چشتی کے ذریعے نگرانی کھیلا گیا انٹرنیشنل کبرڈی کوش گول میڈلیس مباشر اقبال گروہ کی محنت اور لگن کی وجہ سے بہاول نگر زیرہ کی تاریخ کا مثالی کبرڈی میچ کھیلا گیا بشیر اقبال گروہ کابشن کو ڈپٹی کمیسٹر بہاول نگر زلفکار احمد اور آنے وال تمام مہمانوں نے سراہا کبرڈی میچ دیکھنے کے لئے شائکین کی بہت بڑی تدات نے زیرہ بھر کی تمام تحصیل اور لاکھوں سے ہزار اختیتات میں شرکت کی ریپورٹ محمد شمون نظیر عالمی یومی آبادی پر ریسورس سینٹر ویہاری میں سیمینار کے نکار ڈپٹی کمیسٹر ویہاری سید آصف شاہ کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت سیمینار سے ڈسٹرک پاپلیشن آفیسر ویہاری چودری آصیم ہدایت اور سی او ہیل ڈاکٹر صدیق احمد نے بھی خطاب کیا مزید جانتے ہیں شمون نظیر سے جی بالکل عالمی یومی آبادی پر ریسورس سینٹر ویہاری میں سیمینار کا انقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیسٹر ویہاری نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا دنیا بھر میں پانچوہ نمبر ہے لمحہ فکریہ ہے سیمینار میں علماء اکرام اور سویل سوسیٹی کی شرکت انتہائی ضروری تھی کیونکہ آبادی پر کنٹرول کرانے کے حوالے سے ان کی آواز توانہ ہوتی ہے ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں انہوں نے انتظامیہ کو دایت کی کہ اندہ سیمینار میں سویل سوسیٹی کو بھی مدو کیا جائے وسائل کام آبادی زیادہ ہونے کے ویسے مسائل بڑھ جاتے ہیں علماء اکرام لوگوں کو قرآن سنت کی روشنے میں فیملی پلیننگ بارے اگاہی دیں ڈپٹک مشرر نے فیلڈ سٹاف کی بہترین کابشوں کو خراج تحسین پیش کیا جسٹرک فیسر پاپولیشن آسم ادایت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسائل اور آبادی میں توازن صحت اور خوشحالی کا زامن ہے اس لئے آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کرنا ضروری ہے سیمینار سے سیو ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد نے بھی خطاب کیا ٹیکنیکلی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے سیو ہیلتھ کے فیملی کا پلیننگ کے حوالے سے اور بچے کی پزائے سے لے کے اس کی گروہ اور بچے کی جو ماں ہیں اس کی صحت کے حوالے سے ٹیکنیکلی ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزیں بتائی ڈیو پاپولیشن نے آپ کو اوہر آبادی کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹیوز ہیں اس کے بارے میں بتایا وہ تھی ٹیکنیکل باتیں مان سیر ابراہی میں سیٹی ریپورٹر نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد تیمور رزی کو رشتہ جواز میں منسلک ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مفتی نیتر رحمان ہزاروی تفصیلات کی مطابق پاکستان سنی تحریک ہزارہ ڈیویجن علمہ بورٹ کی چیئرمین اور مجلس علمہ نظامی ہزارہ بیٹل کی جنرل سیکیٹری علامہ مفتی نیتر رحمان ہزاروی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد تیمور رزی صاحب کو ہزدواج زندگی میں منسلک ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کریم محمد تیمور کو مزید خوشیاں عطا فرمائے اور دونوں خاندانوں کو پیار محبت و الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اکار شہزاد علی کی ریپورٹ کی مطابق ڈپٹی کمیشٹر اکارہ ڈاکٹر محمد زشان حنیف کا ہیڈ سلمان کی ریٹاری کے مقام کا دورہ ہیڈ سلمان کی کے مقام پر کائم فلڈ ریلیف کیمپ کا معاینہ ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مقامل کر لے گئے ہیں ریسکی ون ون ٹو ٹو محکمہ صحت لائف سٹاک سمیت دیگر محکموں کیمپ لگا دیے گئے ہیں دریا کے بیٹ میں بیٹھے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے نزدیکی عبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے محکمہ ریونیو محکمہ صحت ریسکی ون ون ٹو ٹو سمیت تمام مطلقہ محکموں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئے ہیں زلعہ انتظام میں نے ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام حفاظ اقدامات کر لیے ہیں اکار شہزاد علی کی ریپورٹ میں حکمہ ڈسٹرک پاپولیشن ویلفری کے زیر تمام عبادی کے آدمیدین پر سیمینار اور اگاہی واغ کا ہے تمام اکارہ ڈسٹرک پاپولیشن ویلفری آفیس اکارہ کے جانب سے عبادی کے آدمیدین کے موقع پر ای لائپ لیری اکارہ میں سیمینار اور اگاہی واغ کا ہے تمام کیا گیا واغ کی قیادر ذریع خطیب کاری سید عثمان نے ڈسٹرک پاپولیشن ویلفری آفیسر میسیز نائلہ محبوب نے کی واغ میں ڈسٹرک ڈیموگرافر محمد بکش ڈپٹی ڈی پی ڈبلیو او کمیونکیشن انٹریننگ میسیز ریحانہ یاسمین ڈسٹرک کارڈینیٹر گرین سٹار مارکٹنگ راشد منحاس محکمی کے ملازمین انجی اس کے نمائند اور عوام کی برتدات نے شرکت کی بعد ازا محکمہ پاپولیشن ویلفری کے جانب سے ریسکی ون ون ٹو ٹو ریلوی سٹیشن بس ٹین اور پبلک پوائنٹس پر محکمہ بحبود آبادی کے پیغامات اور مبنی فلیکسز عویزہ کیے گئے اور معلوماتی لٹریچر تقسیم کیے گئے